بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں عرب بھی شامل ہو گئے وہ کس طرح میں آپ اس کی تفصیل بتاتا ہوں کس طرح یوکرین جو ہے وہ اب دنیا بھر کا ایک بڑا میدان جنگ بنتا جا رہا ہے دوسری طرف عرب نے جو ملک ہے انہوں نے تیل کی دولت سے اپنا کام ٹھیک کرنا شروع کی ہے تیرہ دن ہو گئے آج یوکرین کی جنگ کو ابھی تک روس کو کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہے اور حالانکہ بڑی شدید بمباری بھی کر چکے ہیں راستہ ان کے پاس ایک ہی ہے کہ یا تو اسے بالکل ہی ختم کر دیں تو یا پھر اس کو آہستہ آہستہ کام بڑھاتے رہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھا رہے انٹیلیجنس سپورٹ ویسٹ کی سیٹلائٹ ایمیجز ان کی کال جاسوسی یہ ساری معلومات یوکرین کو مل جاتی ہیں اسی لئے روس کے لئے بہت مشکل کام ہے اس وقت روس کے صدر نے اسی لئے اب یوکرین سے یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں ورنہ بہت وسیع پیمانے پر جو ہلاکتیں ہو سکتی ہیں اور جو یوکرین کر رہا ہے وہ روس کے لئے اس کی امید نہیں تھی انہیں کیونکہ ایک تو ان کا اپنا ملک ہے انہیں اس کا چپا چپا اپنے ملک کا پتہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو گوریلا وار ٹیکٹکس رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے دیکھے ہیں سیکھے ہیں ان ممالک سے جہاں پر بڑا عرصہ جنگ اور انویجن رہی روس نے چونکہ ائر سٹرائکس کی اور سے بہت زیادہ جو نقصانات عام لوگوں کا ہوا یوکرین کے لوگ ظاہر ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ممالک میں اس وقت جا رہے ہیں اور یہ روس کی بھی مدد ہے اور یوکرین کی بھی روس کی مدد اس طرح ہے کہ انہیں گراؤنڈ خالی مل جائے گا صرف فوجیوں پر بمباری کرنے کے لیے دوسری طرف یوکرین کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کریں وہ بھی نہیں سہی روس کارپٹ بمباری کر کے بلکل پلین کر دینا چاہتا ہے اور یوکرین چاہتا ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو اتنی طول دیں کہ روس خود تھک ہار کے نکل جائے اب جہاں تک اس جنگ کی دیکھیں لیجٹیم ایسی کی بات کریں تو روس کے صدر نے حملہ کیا ہے بے گناہ لوگ اس میں مر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو کہ ایک بڑا غلط کام ہے اس کی کسی صورت میں تعریف نہیں کر سکتا کوئی اسی لئے یوکرین کے صدر نے آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی جب اسرائیل کے دورے پر تھا اس نے کہا تھا اسرائیل کا جو آسمان ہے وہ مزائلوں سے بھرا ہوا ہے آگ اور دوئے کے بادلوں سے بھرا ہوا ہے زخمی لوگ یہاں پر ہر جگہ موجود ہیں اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم کسی طرح کا دکھ اور پرشانی اگنور کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ اسے ہم اس اسکلیشن کو روکیں جاریت کو روکیں لیکن اس سے اندازہ نہیں ہے کہ یہ خود اس پوری جاریت کا ایک دن خود نشانہ بن جائے گا یوکرین نے تقریباً ایک ہزار چھے سو پچاس فوجی ففت برگیڈ جوین کی کوٹ میں دوہزار تین عراق میں بھیجے تھے اور اس کے بعد ٹیکٹیکل گروپ کا نو سو بندوں کا ایک دستہ دوہزار پانچ میں بھیجا تھا عراق کے لوگوں کا بھی یہ دکھ اور پرشانی یاد ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے روس اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑی آرمی اور جدید اتحاروں سے لیس ہے لیکن ان کے ڈیفنس میں بھی اب بہت سارے ایسے فلاز نکل ہے خاص طور پر ایس فور ہنڈر میں کہ تیرہ دن ہو گئے انہوں نے ابھی تا کوئی خاص بڑا علاقہ کیپچر نہیں کیا اور یہ ایک بہت بہت سوالیہ نشان لگ گئے ان پر اور وہ کس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں شاید کہ زیادہ نقصان نہ ہو سیویلینز کا لیکن یہی چیز آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں امریکہ اور اس کے تحادی جو بیس سال سے زیادہ عرصہ رہی وہ وہاں پر کرتے رہے اور افغانستان کو تو مدد بھی نہیں تھی جس طرح یوکرین کو بھی ایک سو اکتالیس موالے کی سپورٹ تو حاصل ہے اس کے علاوہ آپ کو اتحار بھی مل رہے ہیں ان کو اسلحہ بھی مل رہے ہیں اربو ڈالر بھی مل رہے ہیں مدد میں لیکن اس جنگ کو دوسرے لیول تک لے کر جانا مشکل ہے یوکرین کی کوشش ہے کم سے کم نقصان ہو اور روس چاہتا ہے کہ وہ بالکل نقصان کر دے اور اگر روس یہ جنگ ہار گیا تو پھر طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ آ جائے گا یوکرین سبق سیکھ چکا ہے ان تمام ممالک سے جہاں پر یہ اس طرح جاریت ہوئی کہ کس طرح اٹیکر جو آتے ہیں باہر نے لڑا جائے گوریلا جنگ اور جنگ کی سائیکالوجی یہ دونوں چیزوں پر وہ کام کر رہے ہیں اور اسی لئے روس کی جو فوج ہے انہیں اب گوریلا وار سٹائل میں وہ بہت ٹاف ٹائم دے رہے ہیں جو ویڈیوز آئیوں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا وہ بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں اور اسی لئے لگ رہا ہے کہ اب روس کو شام کی طرف دیکھنا پڑا عرب کی طرف بشار الاسد آپ کو پتا ہے پیوٹرن کا بڑا گہرہ دوست اور روس اور شام کے بڑے گہرے تعلقات بھی کہ انہوں نے روس نے شام کی وہاں مدد کی تھی حکومت ابھی تک جو چل رہی ہے اس میں ورنہ جو حالات تھے اس میں بشار الاسد کے لئے وہاں پر رہنا شام کے ساتھ بڑا مشکل تھا اسی طرح امریکہ ان کے اتحادی اسرائیل ایران اراک تقریبا ہر ملک شام میں موجود ہے سیریان آرمی جو ہے شام کی جو فوج انہوں نے یہ سیکھا کہ لوکل انسرجنس جو ہوتی ان سے کیسے لڑا جاتا ہے ٹیکٹ سے آئیسس سے وہ لڑتے رہے الکایدہ سے لڑتے رہے ان سب سے لڑ کے انہوں نے ہرایا انہیں انہیں پتہ ہے کس طرح انہیں انگیج کر کے کس طرح اپنے ٹائم کو کاسٹ کو اور پیسے کو بچانا ہے اور کس طرح انسانی جان کو بچانا ہے روس نے دو سو سے تین سو ڈالر پر دے کے حساب سے بھی تنخواہ اس وقت رکھ دی ہے تاکہ شام کے جو ان کے لئے لوگ ہیں وہ آکے لڑیں اور ان کی آپ کو پتہ ہے شام میں بروٹیلٹی بڑی بربریت بہت ان کے اندر اور وہ اپنے دشمن کے ساتھ جس طرح وہ کرتے ہیں اس کی اپنے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری اب جس طرح لیکن یکرین کے فوجی بھی جس طرح روس کو کر رہے ہیں جو ہو رہے جنگ میں ظاہرہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے ویڈیوز اب ولادی میر پیوٹل ایسے سٹپ اٹھانا چاہتا ہے جس میں جلدی سے جلدی اس کو فائدہ ہو جائے اور اس کے لئے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے فوجی نہ استعمال کرے وہ چاہ رہے ہیں یہ شام سے بلائے ہوئے فوجی انہیں سیکیورٹی کمپنیوں میں نوکریوں کی طرح بھردی کریں بلکل اس طرح اس طرح امریکہ بلیک وارٹر یہ ان کو کرتا ہے دوسرے ممالک میں اور ان سے سارے کام کروائیں تاکہ وہ پکڑے بھی جائیں تو کہیں یہ ہمارے تو ہے ہی لیکن روس کا جو دیفنس سسٹم ہے ایس فور ہنڈرڈ جس کا بڑا چرچہ آپ کو پتا ہے وہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے بڑے سیریس ایشیوز اس میں آ چکے ہیں نظر آگئے کہ وہ اس کی کیپیبلیٹی کیا ہے اس کی کیپیبلیٹی دیکھیں ہم انہوں نے بیچے ہمارے پلوس ہندوستان کو بھی اور وہ بڑے ساری دنیا اچھل رہی ہے لیکن یکرین نے اپنے پرانے جہازوں سے ابھی تک انہیں دیکھیں فضائیہ کو روک کے رکھا ہوا ہے روس و مزائل لے کے چلا گئے بیلاروس میں انہوں نے نصب کر دیں اس فور ہنڈرڈ کے یہاں سے ہم کچھ کرنے نہیں دیں گے لیکن یکرین کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اتنا زیادہ کہ روس کے مقابلے میں تو یہ معاملہ ختم ہو جانا جائے لیکن یہ ختم نہیں ہوا یہ چیز شو کر رہی ہے کہ جو گریلا وار میں یکرین ہے وہ ان کے ساتھ برابری میں جا رہے ہیں نقصان تو ظاہر ان کا ہوگا وہ چھوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوری پہ گرے کٹنا خربوزے نہیں لیکن دونوں حالتوں میں یکرین روس کو ٹاف ٹائم دے رہا ہے وہ یکرین کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور یہ چیز بڑی اہم ہے اپنا ملک کے ان کا ظاہر ہے اپنے ملک کے بچانے کے لیے آر بندہ آپ کو پتہ ہے اپنے گھر بار کو لڑتا ہے چاہے جو بھی ہو جو بھی باہر سے آئے جو بھی ان کا معاملہ ہو لیکن اب یہ عرب جو کود پڑے ہیں دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے یکرین کے ساتھ بھی اسرائیل کے لوگ بھی شامل ہیں ان کے ساتھ بھی کنیڈین امریکن دنیا سے لوگ جو گئے ہو ہیں سابق فوجی ہیں وہ موجود ہیں تو یہ معاملہ دنیا کا بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر امریکہ تائیوان کے معاملے پر بھی بولنا چاہ رہا ہے اور چائنہ نے دیکھو انہیں یہ وارننگ دی کہ آپ لوگ پہلے ہی یکرین اور روس کے معاملے میں اکٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ادھر سے پھڑانا شروع کریں کیونکہ ادھر سے پھڑا شروع ہو گیا ان کا اگر چائنہ تائیوان پہ تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا پھر کنٹرول کنگا دیکھیں جب جو کنٹرول کرنے والے ممالک ہیں بڑے ملک یہی ہیں پانچ اگر یہی آپس میں شروع ہو گئے تو پھر انہیں روکنے والا کون ہوگا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اسی لیے اس وقت سب سے جو اہم معاملہ چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات آگے مزید بڑے نہ کیونکہ اگر روس امریکہ اور چین یہ انوالو ہو جائے تو دنیا کا جو عمل ہے اس کو بڑا شدید قسم کو جو خطرہ ہے جو لگ جائے گا کیونکہ یہ تینوں جہری طاقتیں ہیں اور ابھی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ روس اپنے آپ کو دیکھیں اس حالات میں فرسٹریشن کا شکار ہو کر کوئی بٹا نہیں دبا دے جس کا لوگوں کو سب کو ڈر ہے اس وقت پوری دنیا کو ڈر ہے بے چینی ہے پوری دنیا میں ایسا ہو گیا تو پوری دنیا میں یہ بہت بڑا ایک طوفان مچ جائے گا اس سے بچنے کے لئے کوشش تو ہو رہی ہے لیکن دیکھنا ہے آج تیرہوہ روز ہے کتنے روز اور بزیر چلتا ہے آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ